شمار باتیں ہمارے دین کا حصہ بن گئی ہیں جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر میعہ بیوی کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے خاص طور پر لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر شادی بیعہ اور خاص طور پر دس محرم الحرام کو نکاح جیسے اہم فریضہ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے حجیب تماشا ہے تاہر صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ابن حسن کی حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی میدان میں کی یہی دن سے مصیبت میں گرے ہوئے تھے یہ اہلے تشیعہ بھی مانتے ہیں تشیعہ ہونے تھے شروع کیا کہ ایسا ہوا اور اب میندی نکالتے ہیں سب کو تو جب میندی میں اور شادی امام کر رہے تھے سارا کچھیں دنوں میں مصیبت میں فن سے ہوئے تو حرام کیسے ہو گئے چلو دس دارے کے بعد تو آپ لوگ کہاں کہ شہید کر دیئے گا دس تک تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی تھی ہے تو اب سانہ بلکل جوٹا ناک قاسم کی شادی ہوئی نا کوئی حضرت سان کی بیٹی کے ساتھ کوش نہیں اچھے اچھے شیعہ آدم بھی روتے ہیں کہ کہاں سے یہ خرافات تم نے نکال لی ہے نا ان کا کوئی اثر نہ صورت مگر کیا کریں بیان نہیں کر سکتے لوگ ہوگا جذباتی اور دشیلے اندے ہوگا کہ ایک دوسرک گوڑیاں مار دو کوئی نہیں سوچتا کہ بات کو جکھیں تو صحیح ہے یہ میں نے بطور ارزام کہا کہ اگر آپ لوگ یہ کہانیاں سچی ہیں کہ شادی کی چھئی فاطمہ کے ساتھ تک قاسم کی اسی دوانے میں جب کہ آپ گرے ہوئے تھے تو پھر کہاں سے ناگیز ہوگی میڈیاں میں سم نکالتے ہو سارا کچھ کرتے ہو یہ جو ساتھاری کو مہدی نکالتے ہیں یہ اسی نصب سے یہ اسی نصب سے بیٹی بیٹی بات کوئی شادی بھی جو آدم ایسا لکھتے ہیں ان کی امان کے یہاں میں ایک بات سنا دوں کرمان شاہ ایک شہر ہے ایران کا بڑا مشہور وہاں ایک آرم فے محمد علی آرم فے ملچ دیندہ اور پرہیز گار مولانا کال لیں گے پھر آپ کی بات لیں تو کیا بات ہو رہا ہے ہاں تو محمد علی ان کے پاس ایک آدمی آیا ذاکر تھا مگر مولانا کو نہیں علم تھا کہ یہ ذاکری کر دا اس نے اپنا خواب بادان کیا یہ میں کسی سننی کیلئے ہی بات نہیں بتا رہا ایک شیعہ کی بات بتا رہا ہوں جس سے برعالم شاہد اس لور میں کوئی شہید کر دیا گیا آتا شاہ کے ارمانا بے بہت فرسی تھا آدم فقیر محدث اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اس پر لانت کرنی جائے گا یہ نہیں شیعوں نے تو اس نے آگئی یہ سید مرتضی متحری تھا شہید کر دیا گیا علماء اکباری سمجھے فرسی دانا اور حکیم تھا قرآن و حدیث کا مہر تو جب وہ شہید کر دیا نا شاہ ایران نے ان لوگوں نے اس ویاد سے کہ انہوں نے رسموں پر بڑی تنکیر کی کہ یہ تھا مشن امام حسینہ سے کیا ڈان تم تو انہوں نے فتوہ پوچھا امام خمینی سے کہ اس پر متحری پر لانت کرنا واجب ہے یا صرف جائد اس نے کہا توبہ 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 میرا دست راستہ اتنا چوٹی کا عالم تم لانت کا پوچھے میں بتا رہا ہوں کہ جب عوام بگر جائے اتنے بڑے عالم کے بارے پوچھا کہ لانت صرف جائد ہے یہ واجب اور پترہ دراتے ہیں لکھنا وہ میں اس کا کہ اس نے کیوں ہیں رسموں کی بخواہ دیا وہ عالم تھا اس نے کہا امام حسین کو مشن کیا تھا تو وہ دیکھنے ہیں کہ جب اس عالم کے پاس وہ ذاکر کی عالم بتایا نہیں میں ذاکر ہوں نہ انہوں نے پوچھا صرف خواب اپنا بتایا کرمان شاہ میں اس محمد علی صاحب کے پاس مطقری عالم دین کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں امام حسین رضی اللہ کی بوٹیاں تو رہا اپنے دانتوں سے نہ گوشت کاٹ رہا تو محمد علی خاموش رہے کچھ دیر پھر انہوں نے پوچھا کہ محروم ہوتا تم ذاکری کرتے اس نے کہا ہاں میں ذاکر اس نے کہا اللہ کے بندے میں خواب میں یہی بتایا گیا کہ یا ذاکری چھوڑ دے یا موتبر کتابوں میں جی رویتے ہیں وہ بیان کر تو ہم ممبر پر جھوٹ بول کرے وہ ہمیں حسین کی لاش نوٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کس کو بتایا نہ سنیوں کو بتا سکتے ہیں سب اپنی اپنی باتوں میں مگن ہے حق نہیں کوئی سننا چاہتا بس جو کر رہا ہے نا کہتے ہیں بس اس کو جہز کرو ہمارے ساتھ چلو سننا نہیں چاہتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور بھی اس نے اتنے واقعات لکھے ہیں کہ جھوٹی کتابیں لکھ کر چھاب دیتے ہیں اور یہ بنا لیا کہ جتنا زیادہ جھوٹ بولیں لوگوں کو روائنہ سواب ہوتا ہے یہ ایک عالم سید مرتضی متحر پردے پرسکی پڑے ہیں خواتین آپ حیران ہوں گے کہ عالم اسلام کا ایسا ہوتی ہے کہ جو یورپ کہتا ہے کہ یہ چو دین میں ایسی فلسفیانہ دلائل اور عقل کے ساتھ وہ تو کتابیں ہر شخص کو پڑھنی چاہیے کہ خواتین کے بارے میں سلام کیا کہتا پردہ کیا بہت قیمتی آدمی تھا سید مرتضی متحر جزاکم اللہ خیر مولانا محرم کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بائی نے کہا ہمارے علاقے کی مسجد کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے بہتی کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دس محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر ضرورت سے زیادہ اور فراخی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرماتے ہاں بلکل مشکات میں بھی ہے اور اس کے ساتھ لکھا کہ غالبان عبداللہ بن مبارک کا لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ بھی کیا ایسا ہی پایا کہ اس لن دو ترہ ترہ کے کھانے پکا ہے نا خوب اچھے اور باہر بچوں کھرائے اس کے مال اللہ مال باری ساتھ فرماتے ہیں کہ خوابوں پر دین نہیں چلتا کہ حدیث ہے جھوٹی بلکل یہ جھوٹی روایت ہے حضور نے نہیں فمائی ابن تیمیہ نے رب کیا بلکل منگرد بات ہے جیسے وہ دوسری لوگوں نے رونے لگانے کیلئے حدیثیں آئی انہوں نے ادھر گھر لیں کہ اس دن سور میں ایک روایت میں حضرت علی کی ذمہ لگایا گیا اشار ہیں کہ دس کام اس دن کرنے نیکی میں غسل کرنا خوشبور لگانا سور میں لگانا یہ کرنا یعنی یعنی سب دجار اکٹھے بلکل جھوٹی نہ کوئی سوک کی اہلیسیں ہیں نہ یہ خوشین کی باتیں ہیں کوئی کھانے وغیرہ پکانے کی باتیں نہیں اگمان و سارا یارے جھوٹی بلکل منگرد ہیں مولانا اسی کے حوالے سے محرم کے حوالے سے ایک اور سوال ہے چونکہ انہی دنوں کے اہلِ بیعت کا اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر کیا جاتا ہے تو بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں کیونکہ باقی صحابہ اکرام کے ساتھ ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تو ان کے ساتھ بطور خاص استعمال کرنے کی بجا کیا ہے یہ بھی بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہاں یہ امام کے بارے میں جو تشریح ہے اس لیے یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کا امامت کا جو تصور ہیں کہ حصول کریم رضی اللہ علیہ السلام کے بعد بارہ ایسے نامدل ہیں بزرگ جن کو اللہ نے امام مکر کیا ان کو پہچاننا نبی کی طرح لازم ہے اگر امتی ان کو نہیں پہچانتا اس کی ساری عباد ضائع ہے آخر میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اس لیے امام کوئی اماموں میں کہتے ہیں اس کو تو دوسرے مسلمان قبول نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی امامات حضور کے بعد نہیں کوئی نہیں نبی نہ کوئی ایسا امام باقی امام رہبر کے معنی میں جب ابو انیفہ مبارک شافی بخاری صاحب کو ہم امام امام کہتے رہے تھے تو ان کو بھی اگر کہہ دیں کہ یہ پیشواہ ہے کیونکہ یہ تو سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں ان کے سارے صوفیہ کہ تصوف اور ولایت کے امام یہ خلافت کسی کے پاس رہی ہے نا یہ اللہ کے قرب کے حصول کے لئے شاہ علیہ اللہ مجال صلی اللہ مانتے ہیں کہ امہ اہل پیت یہ ولایت کے امام ہے اس لئے یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں مگر ذہن صاف ہونا چاہی جزاکم اللہ خیر چلیں آپ نے یہ جواب تو دے دیا کہ دس محرم الحرام کو اگر امام حسین رضی اللہ کی نیاز کے حوالے سے خاص طور پر حلیم کا کیا کنسپٹ ہے مولانا دس محرم کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کئی دانیں اکٹھے کر کے اور دانیں اکٹھے کر کے گوشت بھی اس کا حلیم پکاتے ہیں جب امام حسین ان کے ساتھیوں کو خوراکتی ضرورت تھی اور پانی کے اس وقت تو دیا نہیں اور اب یہ بعد میں حلیم اور پانی اور یہ سبیلیں دے رہے ہیں اچھا مولانا کچھ سبیلوں پر بعض سبیلوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پانی پیئیں اور پیاس کو یاد کریں یہ کیا کنسپٹ ہے مولانا ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آدمی جیسے ہم روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرض کیے تاکہ بھوک کے بارے میں پیاس کے بارے میں جائز چیزوں سے بھکنے کے بارے میں انسان جب رکھتا ہے تو پھر اس کو اس کی اہمیت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے تو پانی پی کہ امام حسین کی پیاس کیسے یاد رہے سبیلوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموما یہ ہی لکھا یہ اسی طرح کا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ پانی پیئیں اور یاد کریں پیاس امام حسین کی نہیں دار تو تاہر سب بنتی یہ کوئی ایسی نامناسب نہیں جب وہ پانی پینے لگا اور اس کا ذہن گیا کہ یہ سبیلیں کیسی یاد میں کہ کیا گزر رہی چلتے تین دن کے پیاسے پھر کسی نے پائیں تو پیتے وقفر ہو خیال تو کرے گا کہ امام نے کتنی بڑی قربانی یہ ارساد ہی جو ان پر ظرم کرتے تھے ان سے نفرت تو پیدا ہوگی سبق تو ملے گا کہ ظالموں کے خلاف نفرت اور اچھے لوگوں کی قربانی کو بھی یاد کرنا دی ایک بھائی نے بڑا عجیب سوال ہمارے ہاں بجوایا ہے تو انہوں نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ کی سری شہادت اور امام حسین رضی اللہ کی جہری شہادت قول لیتے مولنو پر اسلام علیکم تو انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کی شہادت ہے اس طرح کا جملہ لکھا ہے مولنو محرم الحرام کے حوالے سے سوال ہے وہ سوال آگیا آپ اسی پر ختم کرتے ہیں اصل میں کئی چیزیں لوگ نکتہ کے طور پر کہہ دیتے ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیوں اس کو منطق لاجق کہا جائے نکتہ اصل میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ نے یہ بات کہی اور میں نے ڈاکٹر طاہر قادری سے بھی سنی مگر وہ ذکر نہیں کرتے کہ شاہ صاحب نے بیان کرتے ہیں اور لوگ آش آش کرتے ہیں میرے بھی ایک دوست سے وہ ریچائر ہو گئے انہوں نے کہا واہ 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 میں نے کہا دکھاؤں صرف شادت ہے اب لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں بلے بلے چاہتے ہیں تو ایسا ہی کہنے نگا اس لئے نام ہی نہیں لیا شادت روی تو انہوں نے صرف شادت تین لکھی کہ دونوں شادت کا راز کیا وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے آخری نبی حضور بھی تمنا رکھ رکھ جو آپ کی جگہ ہی تھے کہ آپ کے بیٹے تھے اور کہتے تھے کہ میں ہوں اور وہ سر سے پاؤں تک یہ تو ٹھیک حدیث میں آتا ہے کہ حسن اور رسول اللہ کے مشابہ تھے شاہی بخاری شاہ صاحب نے اس طرح کہ رسول اللہ شہید ہوتے تو یہ حکمت خلاف شہاز بھی کہ ایک شہاد تحصیری پتا نہ چلے خفیہ وہ حضرت حسن کی ہوئی زیار دی جا گیا مجھ کوئی پتا نہیں چلا کہ کیسے لیں کیونکہ در پردہ ہونی تھی اس کا اتنا ایران بھی حضور نے نہیں کیا حضرت حسین کی شہاد ہونی تھی جہرم اران یا محلان میں یہ پہلے بھی مسائل کے فرشتہ مجھے کہہ کر گیا حضور بھی اس پر رہے یہ یہ ہوئی جہرم تو دونوں کی شہاد تھی ان کے ذریعہ سے رسول اللہ کوئی اثر میں شہاد ہو گئی آپ کے فرزان تھی اسماعیل قربان ہوئے ابراہیم ہی ہوگا یہ انہوں نے اپنی طرح ایک نکتہ شہاد عبدالعزیر انتران بیان کیا تھا اس کو یہ پوچھا ہے چلیں اس خوبصور جواب کے ساتھ ہی